تو میں آپ کو بتا دوں 2019 کی آنے والی پردان منطریہ ہمارے دیش کی دس منٹ کے اندلنگر ہمارے بیچ میں ہوں گی اور تین گھنٹے بعد چناؤ پرچار ختم ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہن جی کا دلی سے یہ اعلان ہے پی ایم بننے کا اور میں بہت وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب بہن جی کو اس دیش میں پی ایم بننے سے کوئی روک نہیں رہا بلکہ بنانے جا رہے ہیں تمام یوپیکسی پارٹی اور تمام جن کے لوگ بہن جی کو چاہتے ہیں بہن جی چاہتی ہے چاہت ہے اس دیش کی وہ پردان منطری بننے والی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہن جی پی ایم بننے گی جی بلکہ بی جی پی ایم کیاتی ہے پہچاس سال تک راج کریں گے ہم یہ بی جی پی پارٹی کے اندر ایک جن ہے جس کا نام امیت شاہ ہے یہ اس کی بات ہے کہ وہ سڑی انترکاری آدمی ہے اس نے اپنے دماغ میں بٹھا رکھی ہے کبھی وہ مارکات کراتا ہے کبھی پاکستان کی بات کرتا ہے کبھی ہندو مسلم کی بات کرتا ہے وہ اپنے ہتھکنڈوں کو لے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر سے کامیاب ہو جائیں گے لیکن اب دیش سمن چکا ہے سارے لوگ جان چکے ہیں ان کے سڑی انتروں کو اب ان کی کوئی کہانی چلنے والی نہیں ہے مجھے کوئی ایسے دو تین کارنٹ بتائیے جس سے بی جی پی ہار سکتی ہے بی جی پی نوٹ بندی کی وجہ سے ہاری پڑی ہے کہ ہر آدمی کو بوڑا اور جوان بوڑیا ساری عورتیں تو دیکھو انہیں مسلم عورتوں کا بہت خیال ہوا ہے انہوں نے طلاق سالیسہ کا مسئلہ چلا ہے شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہیں اپنی عورت کا پتہ نہیں ہے بیچارو کو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں ہم بڑے دکھی ہیں ہمارے دیس کا بھاگے سالی پردان منطری ہمارا پردان منطری اور ہمارے پردان منطری کی پتنی اس کا دیس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس حال میں اپنی زندگی گزار رہی ہے تو ہم یہ وشواس کرتے ہیں ساری عورتیں دیس کی فکر مند ہے کہ ایک پردان منطری جب اپنی دیس کی عورت کی طرف سے چنتیت نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو ہم اس کو ووٹ کیوں دے پہلے دھوکے میں ووٹ دے دیا اس بار کوئی دینے والا نہیں ہے اور عورتوں کی جنسنگ کا کافی ہے اس لیے یہ ووٹ ایک طرف بی جے پی کے ورود جا رہا ہے سارے کا سارا سب سماج کا ووٹ بی جے پی کے ورود جائے گا محلہ عورتوں کا اچھا یہ سرکار ہے اس میں دلے طور پر مسلم کی راضیتی ہو رہی ہے تو یہ بتائیے جب آپ مسلم سماج ستے ہیں تو مسلم سماج کیوں مائے باتی جی کے ووٹ دے رہا ہے دیکھئے پہلی بات یہ کہ ڈلی کے اندر میں ڈلی کی بات کر رہا ہوں ڈلی کے اندر ساتھ سٹے ہیں لوگ سبھا کی ستر سالوں میں کانگریس نے کوئی ٹکٹ مسلم کو نہیں دیا ساتوں کی ساتوں ٹکٹ پہ ایک بیچ میں چھلاوا آ جائے جس کا نام ہے کیجری والم یہ ایسا ہے جیسے شیروں کی لڑائی میں کھرگوز کود پڑا تو اس نے دلی میں بازی مار لی لیکن اس نے بھی اسی طرح سے وہی سوتیلہ بیوار کیا مسلم سماج کے ساتھ میں کہ ساتوں کی ساتوں ٹکٹوں میں ایک بھی ٹکٹ مسلم سماج کو نہیں دیا ہم سارے مسلم سماج نے ملکے اور علماءوں نے ملکے دہلی کے اور یہ آج کے پیپر راشتی سہارا جو اردو کا سب مسجدوں میں جاتا ہے پہلے سنیے یہ ہم نے لکھا ہے شمال مشرقی دیلی پارلیمانی حلقہ بسپا سپا اور ریلڈی کے مشتر کا امیدوار راجبیر سنگھوں کامیاب بنائے علامہ مجلس علامہ اور مسلم ملکاس کمیٹی کی حمایت ہم نے حمایت کیلئے کھولے منت سے کھولے دل سے ہم بہن جی کی حمایت کرتے ہیں اور بہن جی کو پیپ بنانا چاہتے ہیں اور ہمارا بھی سواس ہے کہ اب کے بہن جی جو ہے ہاتھی پہ بیٹھ کے نہیں آئی ہیں دہلی کے اندر اگر آ رہی ہے جو سیدھا راستہ پردان منتری کی طرف جاتا ہے وہ سائیکل پہ بیٹھ کے آ رہی ہے سائیکل پہ بیٹھ کے چلا ہاتھی دلی کے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا اور نلکہ بھی ساتھ بلائی ہے جو پانی پلانے کا کام کرے گا اس دیس واسیوں کو یہ غصہ آپ کے اندر یہ ہے پر دیس کے اندر یہ ہے یہ پورے دیس کے اندر اور یہ گستہ نہیں ہے یہ ہمارا باتا رہے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا ہمارا بچہ بات کیا آپ نے تھپڑ پڑت رہتے ہیں بہت 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 رہا ہے تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی پڑکی پولٹک سے ہے کیا کہنا آپ کو ماننا کہا ہے دیکھئے جب کیجری والی ہاں ہے یہ ہی وہ سیٹ ہے سندر نگری جہاں وہ پڑھے رہے بیس دن تک گھرم آگ لگوا دی اور ایک عورت کو مروضی وہ سڑی انترکاری آدمی ہے وہ شفید سڑی انترکاری ہے اور بیجے پی جو ہے کالی شفید سڑی انترکاری ہے سب جانتے ہیں سب جانگے اس کی آپ کو کیا نام میں بھی آپ کو میں بھی ایک تھپڑ مار گیا ہے اس کا مکھے منتری بن سکتا ہوں میرے بھی مار دو یہ کوئی بات ہوئی آئے دن وہ تھپڑ لگواتا رہتا ہے مکھے منتری دلی کا اس کی پٹھائی ہو رہی ہے جب اپنی سرکشہ نہیں کر سکتا تو میری اور تمہاری سرکشہ کیا کرے گا اسے دل میں بنے رہنے کا کوئی اگری فورا نستیفہ دے دے مکھے منتری سے فورا نستیفہ دے اور کہیں جاگے اپنی لوگری کرے اور کام کرے آپ کو آپ نے آئے ہیں کس کیا مددہ سوچے آئے ہیں کیوں بڑ دینا چاہتے ہیں مہمتی جی کو بڑتے ہیں اپنے دیس کا بیقاس ہونا چاہیے اور جو ہے بیرزگار جی آیا ہے ختم ہونا چاہیے ہم لوگ نہیں کہتے تو سب ہے لیکن کرتا کوئی نہیں ہے تو ایسا کوئی کاران بتائی ہے بیجے پی کے جو آپ پر لگتے ہو کہ بیکار ہے بلکل بیجے بیہار سکتی ہے دیکھو بلکل بے کار ہے اور یہ نوٹ بند سے بھی ہارے گی اور کسی طرح کی سرکشہ نہیں ہے بھارت کے لیے گاؤں میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صوچالے بنوکر دیا انہوں نے آپ کو لگ رہا ہے ایسا کچھ سوچالے کیا کریں گا جب بے روزگار ہے لوگ جب کھانے کو مل رہا تو 40 جگہ کریں گے آپ کی کیا عمر ہوگی ہوگی میری 24 سال روزگار کچھ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں میں نوکری کرتا ہوں تو کیسا منافع ہو رہا ہے سوار کچھ ٹھیک ٹھیک منافع کوئی یہ اس وقت جیسٹی جب آئی تھی جیسٹی سے کیا پرواب پڑا ہے جیسٹی سے بہت بڑا ہے بے روزگاری بڑی ہے بے روزگاری زیادہ بڑی ہے میرا نام جیسٹ کمار گوتا میں آپ یہاں پر آئے ہیں بہن جی کو ہم بوٹ اس لئے دینا چاہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے میں جو کبیرداز نے بہت پہلے کہا تھا کہ جات نہ پوچھو سادو کی پوچھ لیجئے گیان اور مول کرو تلوار کا پڑی رہندو میان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہن جی کو پوٹ اس لئے دینا چاہیے کیونکہ بہن جی کسی ایک سماج کی نہیں ہے وہ سب سماج کی ہے وہ کہتے ہیں جس کی جتنے حصے داری جس کی جتنے بھاگے داری اس کی اتنے حصے داری مگر یہاں پر تو کیا ہو رہا ہے کہ الٹا ہو رہا ہے ماتر دو پرسنٹ تین پرسنٹ برہم مڑونے ہیں پورا پورا پچھاسی پرسنٹ آر اکشن کھا رہے ہیں اس آر اکشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں ارے اس آر اکشن تو ختم کر دو پہلے جو آپ نے سالے چار ہزار مرس پہلے ہمیں دیا جاتیوں میں بدل دیا کرم موستہ بادی کرم موستہ کے بعد میں برون موستہ برون موستہ برون موستہ باد میں جاتی پھر اس کے بعد میں توڑ موڑ کر دیا ہمیں مندر سے کیا لینا ہمیں تو شکشہ چاہیے نوکریہ چاہیے مندر سے ماندر سے کھانے سارے مندر سے کچھ نہیں ملنے والا میری بات سنو مندر ایک شرپ لینڈنا ہے جو بھی پارٹی آتی ہے رام مندر کا مطلب کر رہتی ہے جملہ ہے جملہ یہ رام مندر رام مندر اگر بن بھی جائے گا ایک میرے میں کہنا چاہتا ہوں رام مندر اگر بن بھی جائے گا مندروں سے ہمیں کون لوگ ملے آسا رام ملے رام رہیم ملے رام پال مہاراج ملے اگر یونی بشکی بناو گے تو کون کون ملیں گے ڈاکٹر بھیم راو ڈاکٹر راجندر پرسات سردار بھلو بھائی پٹیل اور راملو لہیا ایسے مہا پورش ملیں گے یونی بشکی بناو گے تو مگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مندروں کے اندر ہی گھوسے رہے اور ہم گدیوں پہ اونچ اونچ ہی ہمارے بچے ڈاکٹر بنے پی ایج ڈی کریں ہمارے بچے کلکٹر بنے ان کی سب سے سوچی سمجھیں ساجی سے اور اس ساجی کے تحت میں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی مٹا دو جمانے سے کرمہ پرستی مٹا دو جمانے سے کرمہ پرستی مٹا دو لٹیرو کی سوشن کی ہستی مٹا دو یہ جاتی یہ تاوالی بستی مٹا دو گریوی کی فاقہ پرستی موڈی جی کا ہار کا سب سے بڑا کارڈ کیا ہے موڈی جی کا ہار کا سب سے بڑا کارڈ بہت سارے کارڈ ہے موڈی جی نے کامی کیا کر رہا ہے کوئی چار کام بتا دو کوئی بھی چار کام بتا دو موڈی جی نے کچھ نہیں کر رہا موڈی جی دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے نوکروٹ شہر سوچالے بنا کے دیئے ہیں بھر اگر بزلی بچائیے تو آپ کیا کہنا ہے لگے ہیں گریوان پہ جن کے لہو کے رنگ وہی سوچ بھارت عویہان کی بات کرتے ہیں سوچالے بنا دیئے پہلے دماغ کی گندگی تو ساپ کر لو دماغ میں تو گندگی بھری ہوئی ہے سوچ بھارت عویہان چات بات کی گندگی دھرم کی گندگی دماغ میں ٹھو ٹھوز کے بھری ہوئی ہے اچھا یہ بتائیے مایابدین جی سرکار اگر آ جاتی ہے تو کیا امید ہیں آپ کون سے ہمیں بہنجی سے سب سے پہلی امید ہی ہے جو ہمارے نوجوائی یوگا بچے ہیں ان کے لیے ویکنسیاں کھولیں گی روزگار کھولیں گی ہوشپکل سواست اچھا ہوگا شکشہ اچھی ہوگی ہم بہنجی سے یمپیت کرتے ہیں سمپردائک دنگے نہیں ہوں گے دلکل ختم ہو جائے گا ہم یہ چاہتے ہیں